نواز شریف وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے ارماء آسموں میں بہ گئے نواز شریف صاحب کے بھی سارے ارماء آج بہ چکے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو لے کے آئے تھے کیونکہ جس وقت یہ پاکستان کے سرزمین کے اوپر اترے تھے یہ اسی وقت پاکستان لینڈ کرنے سے پہلے ہی وزیعظم بن چکے تھے ان کو وزیعظم بنا دیا گیا تھا مگر اب نواز شریف کے نام کے اوپر باؤجو کے اوپر اب کاٹا لگ چکا ہے اور ان کو صاف بتا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کو وزیعظم نہیں بنوا سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں نواز شریف صاحب کو وزیعظم بنوانے سے اب انکار کیا گیا کیونکہ نواز شریف صاحب تو جب ملک واپس آئے ان کو اسی پروٹوکول کے ساتھ لائے گیا جیسے یہ ملک کے وزیعظم ہوں وزیعظم کے سیکیورٹی ان کو دے گئے یہاں تک کہ ائرپورٹ کے اوپر پورا نادرہ کا جو عملہ ہے وہ پہنچ چکا تھا ان کی بائیومیٹر کے لیے تو اتنا کچھ پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں دینے کے باوجود بھی پہ اب آخر ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف کو وزیعظم بنانے سے انکار کیا گیا اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جن کی رہائی کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ عمران خان کو اب گرین سیگنر مل چکا ہے اور چیرمن تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان اب جیل سے رہا ہونے والے ہیں ان کی جیل سے رہائی کی جو تاریخ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے یہ تمام خبریں جسکس کرتے ہیں یہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوچیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیچ کو ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا تو ان دونوں کو لائک اور فالو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے اور اگر ابھی تک بیل آئیکن نہیں دبائے تو یہ بھی دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا جو رابطہ ہے اسی طرح برق رہا رہے ناظرین عمران خان کی رہائی کی کون سی تاریخ فائنل ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کب جیل سے رہا ہونے والے ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو نوازشی صاحب کے دل کے جو ارماں ہیں جو آنسوں میں بہت چکے ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیسے نوازشی صاحب تو وزیعظم چوتھی بار بننے کے خواب سے جائے بیٹھے تھے وہ تو وزیعظم بن کے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو بس یہی لگتا تھا کہ میں نے بس جو الیکشن ہونا ہے الیکشن ایک معمول کا پروسیجر ہوگا اس کے بعد میں نے وزیعظم کی سیٹ سنبھال لیے وزیعظم ہاؤس میرا مسکن ہوگا صاحب آپ اس کے اہل نہیں ہیں آپ کو جو سوچ کے لائے گیا تھا اور آپ نے جو تاثر دیا تھا کہ اس وقت پاکستان کی عوام مجھے ایک مقبول لیڈر سمجھتی ہے اور جیسے ہی میں پاکستان جاؤں گا پاکستان کی جو عوام ہوگی یہ میرے آگے پیچھے پھرے گی مگر آپ صاحب نے دیکھا نوازشی صاحب جب پاکستان آئے صرف ایک جلسہ 21 اکتوبہ کو انہوں نے کیا اس کے بعد آج تک کوئی کام یا ورکر کمنشن یا کوئی جلسہ یہ نہیں کر پائے ہیں اور اس وقت جو طاقتوں کی نوازشی سے پیچھے رکھنے یا ان کے نام کے پر کٹا لگانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ عمران خان کا عوام ساتھ نہیں چھوڑ رہی اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ دل و جان سے کھڑی ہے پوری طریقہ انصاف کو توڑ دیا گیا طریقہ انصاف اس وقت کرش ہو چکی ہے بڑے بڑے سینئر رہنمہ طریقہ انصاف کو چھوڑ چکے ہیں دیگر جماعتوں میں جا چکے ہیں اس کے باوجود عمران خان کی جیت کا خوف ان کو ستا رہا ہے اور اب تو باقاعدہ طور پر نوازشی صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ نوازشی صاحب آپ وزیعظم جو ہے وہ نہ بنیں آپ دل بڑا کریں آپ صدر بن جائیں وزیعظم کے چکر چھوڑ دیں یہ نوازشی صاحب نے مسلم ڈیق نون کے قائد نوازشی کو یہ مشورہ دیا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ کس کی جنب سے مشورہ آیا ہوگا اور کیوں یہ نوازشی صاحب کو مشورہ دیا چاہ رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں زمینی حقائق کو جانتا ہوں اس وقت جو زمینی حقائق ہیں نوازشی کو ہی میں جانتا ہوں نوازشی صاحب کو اس وقت زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ چوتھی بار وزیعظم نہیں بننا چاہیے انہوں نے کہا کہ وزیعظم بننے والا چکر چھوڑیں اور صدر بن جائیں موجودہ سے اتحال بھی ان کے لئے بہتر ہے وہ وزیعظم کو چھوڑیں اور مملکت جمہوریت کے لئے بہتر ہے ہیڈ آف سٹیٹ بن جائیں وہ شاید حسین نے کہا نہیں چاہتا نوازشی چوتھی بار نکالے جائیں کیونکہ اب ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے جس میں نوازشی کا گزارہ نہیں ہو سکتا نوازشی صاحب ابھی اپنے پرانے منسٹ کے ساتھ چل رہے تھے نوازشی صاحب کو ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ نوازشی صاحب تو چار سال ملک سے جلہ خود ساختا جلہ وطنی کاٹتے رہے مگر پاکستان کی عوام اس وقت کچھ اور سوچتی ہے اس کو طاقہ طوروں نے بہخوبی سمجھ لیا ہے طاقہ طوروں کو اس جز کا بہخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ نوازشی ریف کو ہم اتدار کے اوپر زبدسی اگر بھٹا تو لیں گے وگر عوام کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ نوازشی ریف وزیعظم پہلے کئی دفعہ بن چکے ہیں چوتھی بار بن کر کون سا وہ گینز بک میں اپنا جو نام ہے وہ شامل کروائیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ساسی جماعت اکسیت حاصل نہیں کر سکے گی نیشنل حکومت اس کے حوالے سے پہلے کئی بار کہہ چکے ہیں کیونکہ اگر کوئی ایک ساسی جماعت حکومت اکیلی بنا سکتی تھی تو وہ تھی طریق انصاف جس کو آپ نے مکمل تو پہ کرش کر دیا تو یہی آپ کا پلان تھا تو اس تاکہ جو ہے مستقبل میں بھی ایک مشترکہ حکومت بنا جائے جب جس کا دل چاہے جس کو اتارنا ہو وہ ہم آسانے سے اتار سکیں تو اب نادرکرم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اب عمران خان کی جو رہائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور عمران خان کی اب کون سی تاریخ کو جیل سے رہائی ہونے والی ہے اس حوالے سے گزشتر روز بھی میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ پاکستان تاریخ انصاف کے وقلہ شیر افضل بربت لطیق خوصہ اور یہاں تاکہ ازر جو بریسر گوہر ہے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب پندرہ جنوی تک جیل سے رہا ہو جائیں گے تو اب پاکستان تاریخ انصاف کے رانما اور عمران خان کے وکیل ازر صدیق صاحب ان کی جمعہ سے دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان پندرہ سے پہلے جیل سے باہر ہو جائیں گے مگر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسے سے ناہلی تھی وہ ناہلی والا کیس ختم ہو جائے گا کیونکہ باقی کیس ان کے ختم ہو چکے ہیں عمران خان ایک کیس سے نکل کر دوسرے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ناہلی کم اس وقت جس طریقے کے ساتھ نو مئی کے تحقیقات کے والے سے اب کابینہ کی کمیٹی بنا دی گئی ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر عمران خان کی یہاں سے زمانت منظور ہوتی ہے عمران خان کی سزا موتل ہوتی ہے تو پھر عمران خان کو کسی اور مقدمے کے اندر پھرسایا جائے مگر اب پاکستان تحریک انصاف نا جانے کس بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر لی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تیرہ یا چودہ جنوری کو حضر صدیق صاحب نے تو کہا کہ چودہ جنوری کو عمران خان شام سات وجہ جیل سے رہا ہو جائیں گے ان کی جنم سے یہ دعویٰ کیا گیا شیر افضل مروت بھی اسی طرح کیا چکے ہیں کہ پرویز خٹے کی طرح بڑا جو ہے نازک سا کیس آئی عمران خان کے پر جو اس وقت دو کیس ہیں ان میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرخ روح ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو حد جانب سے ہے ان کو الیکشن سے پہلے پہلے جیل سے رہا کروائیں باکہ مسلم لیک نون وہ اس وقت اپنے ہی معاملات کے اندر الجی ہوئی ہے ابھی تک ان کا ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ ہے اسی کے اوپن نہیں ہوا اور یہ بتایا گیا کہ نون لیک ٹکٹ دینے اور سیٹ اجسمنٹ پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پئی ہے ان کے پر بہت زیادہ دباؤ ہے جہاں گی تین کی پارٹی کے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کرنے کا بھی تب تک اتنی اپنی فیڈ بیئر کا ایسار کمنٹ سیکشن میں راز پر دیجئے گا اپنا مصرح خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ